ہلو بچوں آج ہم بلک میں سکھیں گے دو اور تین انکیے جوڑ کا اپلوک کر کے عبارتی سمسیاؤں کا سمادھان کرنا ہم نے پہلے ایک انکیے جوڑوں کے سوال کر رکھے ہیں جو ہم نے پہلے سکھے ان کو ہم تینیوں کے مادہم سے کر دیتے تھے حل کر دیتے تھے یہ دو ہے اور یہ ہے تین ان کو جوڑنے کے لئے پہلے دو تینیوں کا دو تینیاں اور پھر جب نیچے لکھی سنکیاں ہے انک ہے تین تو ہم نے تین تینیاں لی ان سب کو ہم نے گنا تو ٹوٹل ہمارے پاس تینیاں ہو گئیں پانچ اور ہم ان کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایک دو تین چار اور پانچ یہ ہم نے پہلے سکھا تھا ایک انکیاں جوڑ اب ہم بڑھیں گے دو انکیاں جوڑ کے سوالوں کی طرف اس میں دیکھئے دو انکیاں جوڑ ہیں یہ دو ہے یہاں ایک آئی کا ایک ہی انک تھا یہاں دہائی کے انک بھی جوڑ گئے ہیں اور یہ ہے 45 45 اور 22 کو جوڑنا ہے تو ہم نے اسی طری سے جوڑا پانچ اور دو ہو گیا سات چار اور دو ہو گیا چھ یہ ہو گیا ہمارا سکسٹی سیون تین انکیاں کی سنکھیاں کا جوڑ اب اس کے لیے ہم نے تین انکیاں سنکھیاں لی ہیں اس میں یہ تین انک ہیں پہلی لائن میں دوسری لائن میں بھی تین انک ہیں ان کو ہم اس کے اوپر ہم سب سے پہلے ایک آئی دہائی اور سیاکڑا لی دیتے ہیں کیونکہ یہ ہے تین سو پہتالیس جس میں کی تین ہمیں سیاکڑا در ساتا ہے اور چار دہائی اور پانچ ایک آئی اسی طرح سے یہ بھی ہے دو سو چھپن اس میں ایک آئی کا انکہ چھ دہائی کا انکہ پانچ اور سیاکڑے کا انکہ دو یہ دو سو چھپن ان کو ہمیں جوڑنا ہے اس کے لیے اب ہم بار بار جوڑ کر کے ہمیں اب اتنا آپ کا ابھیاس ہو چکا ہوگا کہ آپ اس کو چھے اور پانچ کو اپنا ابھیاس کر کے جلدی جلدی جوڑ سکیں چھے اور پانچ پانچ میں چھے جوڑا تو آیا گیارہ کتنا ہو گیا گیارہ اب سمسیا یہ ہے کہ گیارہ ہم لکھتے ہیں دو آنگ اب اس کے نیچے ہمیں ادھر کا یہ دیکھئے یہ ایک ہے اس کو ہم نے گیارہ کا یہ ایک ہم نے ادھر ایک ایک آئی کے آنگ کے نیچے لکھا دیکھ رہا ہے نا بچوں چھے اور پانچ ملا کے ہو گیا گیارہ گیارہ کا یہ ایک ایک آئی کے آنگ کا ایک ہم نے لکھ دیا اس کے نیچے اور یہ دوسرا والا ایک ہمارا چلا جائے گا ادھر اب ہم جوڑیں گے اب ہم اس ایک کو بھی جوڑیں گے اس کے ساتھ میں دو سنکھاؤں کے ساتھ دو انکوں کے ساتھ ایک چار چار اور ایک ہوتا ہے پانچ اور پانچ میں پانچ جوڑیں گے دس اب دس میں بھی ہماری دو سنکھائے ہیں پھر اس کو یہ دس ہے وہ دس میں پھر اسی طرح سے کرنا پڑے گا کہ دس کا جو یہ والا آنگ ہے اس کو ہم نے لکھ دیا اور یہ ایک پھر ہمارا ہاصل کے ساتھ اس کو ہم بولتے ہیں ہاصل ادھر دوسرا والا آنگ دہائی کی طرف والا آنگ ہمارا پھر اگلی آنگ کے اوپر لکھ دیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ہی جوڑ دیں گے ایک اور یہ تین چار پانچ یہ دو ہے یہ چھے ہو گیا یہ ٹوٹل ہو گیا ایک تین اور دو کا ٹوٹل ہو گیا چھے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا چھے یہ ہمارا سوال ہو گیا یہ تین انکیاں جوڑ ہم نے حل کر لیا موسیقی